موسیقی 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 تو یہ جنانی کلینڈر ہے دنیا کی اسی پرسند ممالک میں یہ کلینڈر رائے ہے اور ایک کلینڈر بکرمی کلینڈر ہوتا ہے بکرمانچیت ہندو کا بنا ہو کلینڈر اور جس میں وہ ماں حاگانچیت بساہ ہار اور دوسرا جو ہے اسلامی کلینڈر ہوتا ہے تو نظیر احمد زلہ بجنور زلہ چند گھروں کے لینے سے ایک گھاؤں بنتا ہے اور چند گھاؤں کے ملنے سے یا مالوں کے ملنے سے جو ہے وہ قسمہ بنتا ہے اور چند قسموں کے ملنے سے جو ہے وہ شیر اور قسمچات آپس میں مل کر پھر اسے یونینم کونسل کہتے ہیں دوسری لیاتوں میں اور پھر وہ چند یونینم کونسل کے ہوئے وہ انتظام یہ جو ڈسٹرک منیجمنٹ ہے ان کے سورے کے مطابق چند یونینم کونسل کو ملا کر ایک تحصیل بنا لیتا جاتی ہے اور تحصیل کا پولیس کا سب سے بڑا گروہ آفیسر ہوتے ہیں واقع ہوتے ہیں اسے ڈی ایس پی کہتے ہیں ڈی ایس پی کی اصل پاہ میں ڈی پی سپریٹنڈنٹ پولیس اور ایس پی کی اصل پاہ میں سپریٹنڈنٹ پولیس اور ایس ایس پی کی اصل پاہ میں سیریس سپریٹنڈنٹ پولیس اس کے بعد ڈی ای ای کی ہوتا ہے اس کی اصل پاہ میں ڈی پی انسپیکٹر جنرلہ پولیس ریکنڈ میں پی ہوتا ہے اور اگر اگر زیلے کے اندر مسائل ہے تو اس کی مدد کے لئے بیٹ جائے 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 اس کو اس کو ریکنڈ پولیس کہتے ہیں ڈی آئی جائے 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 لہذا ان تظامیہ کا حضرت ہے وہ تحصیل دار اور میکمہ مالکہ تحصیل دار ہوتے ہیں تحصیل کے اندر اور میکمہ بسکنگ میند کے لئے ہوتے ہیں وہ اسی ہوتے ہیں اسی کا مدد ہے اسسٹان کمیشنر یہ اسی اسی حق سے ہوتے ہیں بی اے یا بی اے سی کے بعد پاکستان کی سب سے بہترین سنوز ہے اور بی اے سی کے بعد اس کا امکان ہوتا ہے جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں تو وہ جو ٹاپر ہوتے ہیں تو ان کے سے ان کی چائز پوچھی جاتی ہے کوئی ڈسٹرک ملائی میں آتا ہے کوئی آن جاتا ہے مطابق جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں اپنے لئے ڈیپارمنٹ کا اور جو نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پھر یہ ادارہ اپنی ملکی کے ساتھ ملک کے مسئلے ہمیں بھرٹی کر دیتا ہے تو زلہ جو ہوتا ہے تحصیل کے بعد چند تحصیلیں لنے سے ایک زلہ بن جاتا ہے امارا جو زلہ ہے اس میں تحصیل بفا تحصیل ہوگی تحصیل درمان تحصیل جو ہے وہ منسرہ یہ تحصیلیں ملک کر دیں ہیں ہی تحصیلیں ہی تحصیل بھلاکور تحصیل منسرہ اور تحصیل ہوگی دو تحصیلوں کا پچھلی گورمنٹ میں کیا یہ گورمنٹ میں لابا ہوتا ایک تحصیل بفا تحصیل درباز تو یہ پائی تحصیلیں ملک کر جو ہمارا زلہ منسرہ ہے یہ زلے کا جو سب سے بڑا صفحہ ہوتا ہے پولیس کا ہوتا ہے اس پی اس اس پی یا اس اس پی اور جو ہوتا ہے انتظامیوں کا وہ ہوتا ہے ڈی سی اس کو کہتے ہیں ڈیٹی کمیشنر اور جو سات عدل کیا بھی ہوتی ہے ڈسٹیک انسیشن جائے بھی اٹھتے ہیں جو تمام کو انصاف دیتے ہیں انصاف دینے والوں کو کہتے ہیں عدل کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تحصیل دارت نیاور کی کٹتا ہے اور اسی طرح یہ ایک منیجمنٹ اس طرح زلے کی اور اس کی تحصیل کی کام پکتی ہے اس کینڈر بھی کافی سارا ہمرا ہوتا ہے لیکن جو میجر ہوتا ہی ہوں وہ میں نے آپ کو ہوتا دیا تو نزیر احمد صلی اللہ کی ایک گام اور ریڈ میں قیدہ ہوئے فرس کا آتا ہے ان چیزوں کو یہ چیزیں شخصیل بھی آپ کو ہوتا ہی تھی کہ ان چیزوں کو جنڈے پر آپ کہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے آپ کو کام ہاتی ہیں ان کی اشرت ضرورت ہوتے ہیں اور ان کو کمی بھی ان سے جو ہے اللہ فرمائی جی کر دیجئے کیا کرنا مطلب جو ہے وہ اس پر پڑھتا ہے یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں اور یہ چیزیں اور یہ چیزیں اور یہ سواجین شان ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے یہ چیزیں تو ان ساریوں کو سب سب کو کیا کہتے ہیں پردو میں کہتے ہیں اور انگلیج میں کہتے ہیں پانچویشن تو یہ ختمہ ہے یہ جملہ جہاں ہی مکمل ہوتا ہے جس طرح دیکھیں نزیرا مزیرا مجنور کے کاؤں ریڑ میں نیدر ہوئے جہاں آ کر جملہ مکمل ہوتا ہے تو یہ ادامہ جدتی ہے وہاں پر اور یہ اس کو کہتے ہیں سختہ نہیں سب سے کام خراب ہو جائے کہتے ہیں یہ مقصر سختے سے زیادہ خراب یہاں پر آئے پتیس جیز جائے کہتے ہیں یہاں کسی کتاب کا نام دینا ہو یا کسی کرکول نکرم کرنا ہو اس کے شروع میں اور آخر میں وہ اویلیں دیگا دیں مکارمہ کرکنے کے لیے مکارمہ کرکنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور انگلیج میں کہتے ہیں پولن اور اس کو تفسیریا کہتے ہیں یامی Kannara قیل کی تفسیریا ko آپ نے انگلیج میں پولن ان خطیل کی تختیریا کہتے ہیں اس کو پیچسی مار کہتے ہیں سائن آٹ مٹوکیشن بھی کہتے ہیں صلحلی ان سچان بھی کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ سین کرتے ہیں اور اس کو حوویر کہتے ہیں اور اچھیا خلاف کی اٹھا قیم arri수가 دنیانی تعلیم اپنے والد سے اثر کی کم عمری میں، چھوٹی عمر میں دے جی آگئے امشتان کا دارت علاوہ وجودہ دور میں بھی وہاں چلیا ہے خود جملہ مکمل اور اس کے بعد اتنے ختمہ لگا ہوئے یام دولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا سلسلہ کے دنے ترتیب کو جمع ہوتی ہے سلاسل سلاسل مدرسے میں عربی پڑھنی شروع کر دی اور کشکسپتی سے یعنی اس کی اچھی قسمت تھی سلسل کے سرکاری خرص پر سکالر شرک سے ہم کہتے ہیں انگلیش میں ان میں کہتے ہیں وزیفہ وزیفہ پر ان کو تیری کالیج میں داخلہ میں لگے کالیج انگلیس پائر قلب سے سٹیڈی فار آئید کلاسز دے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں جاریدی پاہ جو کلاسیں ہوتی ہیں بی اے بی اے سی تر تو وہاں اس کا بڑی جاتی ہے اس دارے اس کو کالیج کہتے ہیں داخلہ میں لگا فل سٹار یہاں پر ختمہ جمعہ مکمل ہوا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب تعلیم انہوں نے مکمل کی فارغ ہو گئے فرصت میں تھی تو اس کے بعد عملی زندگی کا بطور مدرس آگاز کیا آگاز کیا تھا بطور کے طور پر مدرس استعال یعنی جب تعلیم مکمل کا چکے تو میکمہ تعلیم میں وہ استعال برتی ہو گئے اٹھارہ سوستاون کے آگامے میں آگامہ افرا دفری 1857 انگلیز میں کہتے ہیں اردو کی تعلیموں میں ملسے سے اپنی بڑا ہو گئے جہاں اردو آپ לכیں گے وہاں اردو کی انسیس کا نمال کریں گے اور جہاں آپ انگلیز لکھنگے وہاں انگلیز کی انسیس عمل کریں گے دیکھیں انگلیزہ عن swoje escuch ختمہ جاس کسچ مر کی انگلیز کی انسی سکار جس جس عمل گاً تو آپ کی گرتی ہوگئی اس نے یہ کنگریز فرم کی جان بچے اسے ماننے سے بچایا اس کے سلحے میں صلحہ کے دے بدلے کو میں کانپور میں کانپور اندوستان کی شہر اس میں ڈکٹی انسپیکٹر مدارس بنا دیا گیا ڈکٹی انسپیکٹر اس دور میں ڈکٹی انسپیکٹر کہتے تھے آج اس کو اس اپریویشن میں بلی کی اوہر ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر تو اس وقت مولے کے یہ نام تھا ابھی اس کا یہ نام حسن ہم ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر بنا دیا گئے موجودہ دور میں اگر کہا جائے تو انہوں نے اس میں نمیر استعمال کیا ہے کیونکہ کسی کا نام بار بار استعمال کرنے سے تقرار سے بچنے کی اگر بار بار استعمال کیا جائے گا تو یہ تقرار ہے جو لکھنے کے جو طریقہ ہوتا ہے دستور ہوتا ہے اس میں یہ خامی تصور کی جاتی ہے اس کی جگہ اس میں نمیر اور انگریج میں اس کو کہتے ہیں پروناؤن استعمال کیا گئے انہوں نے قانونی انکم ٹیکس انکم ٹیکس ایک ادارہ ہے مزیرہ میں اس کا دفتر ہے یہ لوگوں کی ملیت لوگوں کا جو دکانی ہوتی ہیں یا ان کے مکانات ہوتا ہیں یا ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے اس پر ٹیکس لگاتا ہے تو اس کا جو آفیسر ہوتے ہیں ایڈا ایڈو انکم ٹیکس آفیسر اور یہ حرز علیہ کے اندر یہ کام کرتا ہے اور اردو میں ٹیکس کو کہتے ہیں ٹیکس ٹیکس ٹی اے ایکسر اس پر محصول لگاتا ہے کیسے لگاتا ہے تازیرات ہند تازیرات ہند حکومت ہندوستان کی حکومت کے اندر فوجداری قانون کی جو صدای ہیں فوجداری چبرے قطر مقاتلے اور اس طرح کے جو چبرے ہوتے رنیاں ان کے قانون لکھتے ہیں تازیرات تو تازیرات ہند کہتے ہیں یعنی فوجداری قانون کا اس نے انگلیش قطاع کی قانون قانون انکرم ٹیکس کا قانون جو تھا وہ بھی انگلیش میں تھا اور یہ جو اس کا فوجداری قانون جو تھا وہ بھی انگلیش میں تھا اس نے مولوی نظریر احمانیج دو کوانین جو تھے ان کا انگریزی سے اردو میں ان کو ترانسلیٹ کر دیا اور ان کا یہ کام عمل کہتے ہیں کام کو ان کے یہ کام کی انگریزی حقومت اس وقت انگریزوں کی حقومتی ان کو کوئی زیادہ پسند آیا کیونکہ اندوستان کے اندن رہنے والے لوگ لوگ تھے انہوں نے ہٹ کاملیکس کو تحصیل آہ دیا۔ ان کو آسانی جساعت سمجھ سکتے تھے۔ ان کو ہم یہ کام وہ انگریجی پر ان کو پسند آیا پھر ان کو تحصیل دیا گیا۔ تیرے ہوتا ہے پٹھواری ہوتا ہے اس کے بعد تو اس کو بات کرتا بہنتا ہے اس کے بعد نایت تحصیل دیا اس بات تحصیل دیا ہے گس گل افیصل ہوتا ہے تحصیل کے اندر میں ہوتا ہے دیکٹی کوریکٹر ہوتے ہیں یعنی تشریدار سے ڈپ اوپرام فیصل ہوتے ہیں وہ اسے وہ کہتے ہیں دیکٹی کوریکٹر مسئولede سے کرنے اور اسے وہ کہتے ہیں ماڈی이라고 ڈی�ی ایوام quer ب racing معصول کہتے ہیں ملوانی карدیو رینڈ کرتے ہیں اور اوردو ممی مرطبے کو معصول کر لیکنkovool انہیں انگیسی قمرت کی طرف سے شام صلوانہ village ماہ کا حضاعد بھی ملا ایک کو ان کو ترقی دیک Bros did geh دیک ни گے اور دوسرا ان کی کارکردی سے مطمئن ہو کر انہوں نے یہاں بھی اس میں زمین استعمال کیا ہے انگریزی حکومت انگریزوں کی حکومت اس وقت ملک میں تھی انہوں نے ان کو شمس و علماء علماء کا چمہ کتاب ہوا ستارہ جو ہے اس کا خطاب خطاب جو ہے اس کو انگریز میں کہتا ہے ٹائل اور ٹائل یا تو کسی حکومت کی مدد سے کسی کو کچھ انعام کے طور پر ملے یا اس کو کچھ ملتبہ دیا جائے تو اس کو کہتا ہے انگریز میں خطاب کہتا ہے اور انگریز میں اس کو ٹائل کی ذا ہے یہ ٹائل اس کو ملا ستارہ متلا عیننبر یونیورسٹی جو ہے انہوں نے اسے برطانیہ کی یونیورسٹی عیننبر یونیورسٹی نے اس کو ڈاکٹر آف لاس ڈاکٹر آف لاس کی حزازی ڈگری یونیورسٹی نے انہوں کو دی اور مجاب یونیورسٹی نے انہوں co ڈاکٹر آف ریٹرچر اعزازی اعزاز کے طور پر اس کی کارکٹر دیگی کہ صلحے میں ایک ایڈمبرو یونکوشنی نے ان کو ڈاکٹر آف لاز کی اعزازی ڈگری دی اور پھر کنجابی نے ان کو ڈاکٹر آف لیٹریچر یعنی ڈاکٹر آف لاز کی دیگری دی یہ دیگری 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 کی اس ٹنا سیرا پہلا آف لاز کی دیگری حیرکانے کے ساتھ پہلا آف لاز کی دیگری دیگری ہوسی مجھے یہ پہلا ناولنگاہ اس کو مانا جاتا ہے سرسید کی طرح انہیں بھی امتیاز آسلے امتیاز اعزاز آسلے کہ انہیں کہانیوں کے دنے معاشرے کی طرح دبطہ جو دی یعنی اس طرح اندوستان کے اندر جو ہے جو ہے جو آج کی تھی مسلمان جو ہے زیر عطاب آگے تھے اب مسلمان محکم قوم تھی اس وقت محکم قوم بن چکی تھی لہذا ہمارے عدیبوں میں جس میں سرسید احمد خان ہے علامہ اقوال ہے اقوالالعبادی ہے عطاب حسین علی ہے سرسید احمد خان ہے انہیں اپنی تعلیموں کے دیا مشروعاتوں کو پھر ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کیلئے انہیں کوشش کی تاکہ مسلمان لوگ آج محکم قوم ہیں یہ پھر دوبارہ اپنے پاؤں بن جائے ان کے اندر سے مجوز سی ختم ہو جائے ان کے ساس کم تھی ہوئے ہیں ان کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں غلامی زندی گزار رہے ہیں عمد عبدالعزوں کے پاس ہے تو یہ ساس کم تھی ان کا ختم ہو جائے کہ یہ دوبارہ رہے ہیں دوبارہ پاہ پاک پر خری ہو سکتے اپنا پوئی آپ دوبارہ بھاٹ کر سکتے انہیں سی بات یہ مسلمانوں کو تھا تو ان عزیموں نے اپنی عزیمیوں کی دیگے مسلمانوں کی اصلاع کا طرف یعنی دور دی کہ مسلمانوں کی اصلاع ان کو دروس کر رہے ہیں انکہ درس پر رکھے لہے ہیں انکہ درس پیر اٹھے لہے ہیں اور پر بارتوں کے مسائل اپنے ناملوں کا مضوع بنا ہے کہ یہ اینرپولیل بولا بات کرتا تھا تو مجھے بہترین ماہد ہو میں تمہیں بہترین قوم ہوں گا لہٰذا ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں عورت جو اس کے جائے دیتے ہیں جتنے افقود ہمارے مسلم معاشرے میں نبی فریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر عورت کو دیئے آج کا دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا لہٰذا ڈیپٹی نتی رہم نے عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اپنے ناملوں کے اندر ان کو پیش کر کے ان کے اندر جو خامیہ پہ جاتی تھی یا ان کے ساتھ جو زیادنی ہو آئی ہوتی سامنے ہو رہی تھی تو عورت کو جوان کو معاشرے کو اس کا اثر مقام سے رشاست رہا ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کی جو ہے عظیم ہستی ہے اس لیے اس کے مسائل طرف توجہ دی جائے اور اور بھی بہت سے خامیہ جو عدیب کیونکہ اقوال کہتے ہیں کہ عدیب اور شائر کی آن وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو آن بازمی کی آنک سے اوجر ہوتا ہے تو یہ لوگ زیادہ احساس ہوتے ہیں زیادہ سمینار ہوتے ہیں یادہ جو کچھ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اپنی تعلیروں کے اندر لاکھ ہے اسے اپنے کاری کا کپنے پڑھنے دور پر چانے اچھاتے ہیں کہ وہ اپنی اسدا کر سکے آپ کو اپنی خامیہ کو ان کو ٹھیک کر سکے یادہ اس نے اپنے نابلوں کے ذریعے عورتوں کے مسائل اور نابلوں کے اندر پیش کر کے معاصلے کی اصلاح افریضہ انجام دیا سرسید نے جو کام اپنے مزمین سے دیا یعنی سید نے مضمون نگائی اور دو عدم کے اندر سرسید کے جو اسے ہوگا ہے سرسید نے سرسید نے سب سے پہلے اپنے مزمین کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح افریضہ انجام دیا اصلاح معاشرہ کا کام لے اور انہوں کو اس عبام کو خصوصا پاکستان کو اور انہوں تمام اندرستان کے لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کی ان کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کی ہر لیانس اور پرفیکٹ انسان بنا کی کوشش کی ان کے تمام نابل معاشر کی اور گریلوں مسائل کے متعلق ہے ان کے تمام نابل مصلح معاشرہ پر ٹکھے گئے اور ہمارے غر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں جو اگرچہ ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں ممونی سمجھتے ہیں اور ان کو ہم اگلور کر دیتے ہیں ان کو ہم ان کی طرف دوجہ نہیں دیتے ہیں تو ان مسائل کو اپنی معاشروں اندر لاؤ کر ایک آدھیاب ٹھیک ہوتا ہے اسے مانرہ ٹھیک ہوتا ہے مانرہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ سوسائیٹی ٹھیک ہوتا ہے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے مول ٹھیک ہوتا ہے پھر مول ترکی کے راستے پر کمتان ہوتا ہے تو ایسا اس نے مولنی نجیرہ ممنا یہ جو دمہ دیتی یہ نوائی وہ ان کے لئے ایک زوار ترین معاشرے کے مسلمانوں کو اپنے ناملوں کے لئے ایک زوار کے راستے پر چلنے والے مسلمان ابھی معاشرے میں مسلمان اسے مستانی معاشرے میں مسلمان زوار کے راستے پر چا رہتے ہیں جو کبھی ترکی رافتہ قوم تھی اور ایک وقت میں ایک ایسا وقت آگے اور اگران انہوں نے کسی وقت میں اور اگر بھرمگیر نے اپنا امزانہ تو نے حکم دیا تو چھ مینے تک خزانہ تلتہ را اتنے مذبوک حکمت تھی کہان کی اور اسمان کی مسلمانوں نے ایک اداع سام یہاں پر حکمت کی اور چھ مینے تک چھ مہینے تک خزانہ تلتہ را بلہ اور اگران بھرمگیر نے ہار نامے اب وہ ایک قوم آجاتا کہ اتنا امیر ملک تھا اب یہ اس امیر ملک کے باسی اس امیر ملک کی عوام تو تھی وہ آج اگریزوں کے غلام بن چکے لہذا انہوں نے اپنی ناملوں کے ذریعے ہار گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ جب آئے بھائے ٹھیک ہوگا تو دوبارہ انقلاب آ جائے گا تو تاریخہ اپنی حدرتی ہے دوبارہ مسلمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی حاکم بن جائیں گے اور کوئی مرتبہ جب آئے گا دوبارہ واپت آ جائے گا تو اس نے یہ فردہ انجام دیا یہ فارد یہ مداری نوائی ان کا انداز سر سر مقصد ہی ہے یعنی ان کا سٹائے گئے طریقہ ہے انداز ہے دستور ہے صرف اور صرف مقصد کی خاطر اس نے نہ بن لکھے تطریف طبعہ کے بھی جسٹ فارنجائم جیسے کہا جاتا ہے اس طرح نہیں لکھے صرف اور صرف مقصد کریے دیں مقصد آسد کرنا جاتا ہے وہ پہلے مصنف مصنف مدی جس میں کتاب لکھی کتاب تصریف دی تو اسے مصنف کر دیں وہ پہلے مصنف جنہوں نے عدب کو حقیقی زندگی قطر جمعان بنائے لیٹرچر 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 احساسات خیالات کو محسن انداز میں پیش کرنے کا نام مدد کراتا ہے لہذا انہوں نے عدب کو حقیقی زندگی کرتا جمعان ہونا ہے یعنی عدب کے ذریعے اس نے اپنے نام نام کے ذریعے حقیقی سچی زندگی جس کی ضرورت تھی بہترین زندگی کو بیان کیا جاتا ہے تو زمان زمان کی معی زمان تسریف کر کہ خالص زمان ہے تو اس کو ٹکسائلی کرتے ہیں خالص ہی کہتے ہیں تو ان کی زمان جو بہترین زمان جو بہترین زمان کے استعمال کیا انہیں عورتوں کی زمان لکھنے پر پوری قدرت اثر لگے یعنی جس طرح عورتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں اور عورتیں ہو رہی ہیں اردو عدم نزیر احمد کا مقام بہت بلند اردو عدم کے اندر نزیر احمد کا مرتبہ جو وہ بہت مچھا ہے دنیا اس قام سے مطلعے تسلیم کر دی ہے اس تعوان نگار کو ان کا اسلوب جس انداز سے کوئی رائٹر کرتا ہے روزمارہ مابرہ جنب المثل کو جس انداز سے وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا سلوب کراتا ہے تو ان کا سلوب بیان ان کی ذات ترہ انفرد ہے اس طرح ان کی ذات باقی عدیبوں سے مختلف ہے اس طرح ان کے لکھنے کا انداز باقی عدیبوں سے بس نقید سے الگ ہے اس معاشرہ ٹھیک ہوگا تو معاشرہ جہاں معاشرہ ٹھیک ہوتے ہیں وہاں کومنٹ کرتے ہیں اور جہاں کومنٹ کرتے ہیں وہ دنیا کی نظر میں ترقی یافتہ کومنٹ ہوتے ہو رکھی کی مانوی ترقی یافتہ کومنٹ بن جاتی ہے نظیر ان کے کردار اسی معاشرہ کردار دیں نظیر انداز جو انداز کرتے ہیں اپنے ناؤروں کے انداز کردار پیش کی ہیں وہ باعث ہے دوسری دنیا کے کردار رہی ہیں وہ اسی معاشرہ کے انداز جہاں کردار ہونا رہا ہے جس جس میں وہ اپنے شم روز دلالتے ہیں جس معاشرہ بھی ان کے رات دن گذرتے ہیں جس سائیڈل میں پورے رہے ہیں بی یہاں سے نہیں ایسا نہیں کہ اس کے اگزاوہ لہو اور اس کے انداز کردار دو تو یورپین پیمیٹی یا کسی ترکی یافتر یا کسی سائیڈل ہو رہے ہیں وہاں کردار ادا کرنے نہیں یہاں یہاں سکرمان بولنے والے یہاں کے کارے پاس میں نہیں ہوئے یہاں اسم روائی سے پاک یہاں ہی کہنے والے وہ اس کے قرآن حقیقت پسندی ان کے اسلوب کی نمائے اس کی آتے اس کو جو ضرور ہے اس میں حقیقت نظر آتے ہے سچ نظر آتے مقصد نظر آتے بکول بولوی عبداللہ عبداللہ ان کے ناملوں میں کہتے ہیں ان کے ناملوں کی بڑی خوبی ہے کہ مسلمان پڑھ خصوصاً مسلمان پڑھنے والا اس نامل کو پڑھ کہتا کہ میرے حمدان کے راز نظر آتے کھور رہے اس کو اپنے پر گمان ہوتے کہ میری کاری نیان کی جا دیا ان کی تعلیم نے چکر جب ضرافق ضرافق تنسیم ادا کی اتنی مسائل موجود ہیں ان کی مشہور تصنیر یہ سوریہ بھی کہتے ہیں نحی بھی کہتے ہیں پروین بھی کہتے ہیں اور ملکی گر بھی کہا جاتا ہے تو یہ مداد انہاش اس کے نعوال کا نام ہے تو مسلم سچی دوبار اس کے نعوال کا نام ہے ابن الوقت یعنی زمانہ ساد اپنا مطلب نے کارنے والے کے لئے ابن الوقت طرف استعمال ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تدیرات ہم اس سے پیسے تکرار چکے کہ اس نے تدیرات کی کر گئے ترجمہ کی عدد 2012 میں انہوں نے فالے جو جس کی وحیث سپورٹ ہوگئے اور تیر میں لفن اس کے ساتھ اپنے قدام کو مچا حافظ پاکستان 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 کی